میں نے حکم دیتا گیا کہ پانچ منٹ دی حاضری اس تو بعد قبلہ کاری صاحب آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرنگے میں صرف ایک دو گل کر کے اجازت چاہ مانگا اللہ رب العالمین قرآن عظیم فرقان حمید اندر ارشاد فرمان دے وَإِنَّكَ الْعَالَى خُلُقِن عَاظِيم توجہ میرے والوہی ایک بار دروشی پڑھو صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ سارے بلند بار میں پڑھو صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ حضراتِ زیبکار اللہ کریم نے اپنے محبوب ہر شام ہی سب تو اللہ عطا کے دیئے کسے بھی نبی دا مقام شان تھوڑی نہیں یا توجہ کرو ماشاءاللہ بیان کر دیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسول اللہ سارے نعرہِ حیدری اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ سارے نعرہِ حضراتِ زیبکار اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ اِنہا وَعَادْكَ ہر نبی دا کردار بہت آلہ ہے ہر نبی دی شان بڑی آلہ میں صرف اے ایک ارز کرنی ہے تھوڑی توجہ کرو گے تے سمجھ آئے گی آدم علیہ السلام اوہ ہستی نے کہ اللہ کریم نے فرمایا اس درخت والے نہیں جانا یہ تُسے سن دے رہن دے ہو اور یہ بھی سن دے ہو کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو خطا ہوئی میں ذرا تھوڑے جے ہور زوکن الارض کر رہا کہ اللہ دا حکم سی کہ اس درخت والے نہیں جانا لیکن آدم علیہ السلام پھر بھی گئے اے دی وجہ کی کیا آدم علیہ السلام جان دے نہیں سن کہ اس درخت وال گیا تو میں نو جنت پر جو نکال دیتا جائے گا میں ایش و عشرت والی اور اتنی آلہ جنت جو نکل کے زمین تے چلا جاوانگا پھر کیوں درخت وال گے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نو علم پہلا حطا کی تاسی آدم علیہ السلام جان دے سن اے اللہ دا حکم ہے کہ اس درخت وال نہیں جانا لیکن اللہ دی چاہت ایسی کہ آدم درخت وال جا تاکہ سلسلہ انسانی شروع ہوئے اور میرا محبوب اللہ رب العالمین دی چاہت میں آدم علیہ السلام نے ویکھیا تے خطا ہوئی اور جی بات میں ارز کر رہے ہیں اے دیول توجہ کر رہا جائے کہ ساٹھے تین سو سال آدم علیہ السلام اللہ دی بارگا جنون دے رہے توبہ اس پہ فار کر دے رہے لیکن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دے کردار آدم علیہ السلام دے جتنے بھی زندگی گزری رب نے اینی فرمایا کہ میں خلق عظیم عطا کی تائے ابراہیم علیہ السلام پچپل تلے کے آخری وقت تک ہر لمحہ اللہ رب العالمین دی ازمائش دے اندر گزاریا اتنا بڑا کردار لیکن رب نے اینی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو خلق عظیم عطا کی تا عیسی علیہ السلام دے کردار بھی لیکن رب نے خلق عظیم نہیں فرمایا موسی علیہ السلام میں مختصر کر دیا ایک لکھ چوی ہزار انبیاء علیہ السلام دے زندگی سارے ہاتھ سامنے میں لیکن رب نے نہیں فرمایا میں نو خلق عظیم عطا کی تا جدواری آمینہ دے لال دی آئی جدواری زہرہ دے بابے دی آئی حسنان دے نانے دی آئی ترب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خلق عظیم سوڑے ہاں جس طرح تے نو حسن سب تو اللہ عطا کیتا ہے جس طرح تے نو شان سب تو اللہ عطا کیتی ہے اس طرح تیرا کردار بھی خلق عظیم بھی سب تو اللہ دا اور کیسا کردار ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بسے بات کر کے تیمہ مائے قبلہ کاری صاحب دے والے کرنگا امام الانبیاء علیہ السلام دا کردار بھی کے یہودیاں نے بھی کلمہ پڑھے آئے حسن اخلاق دی آج اس دور دے اندر بڑی ضرورت ہے اس دور دے اندر اخلاق دی بڑی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دی میں پہ انہ دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ او بھی مسلمانہ دے بچے نل کھیڑ دائی پی آ امام الانبیاء علیہ السلام روزانہ اس جگہ تو گزر دے سن تے مسلمانہ دے بچے حضور دا استقبال کر دے سن نلے حضور کو لوگ پیار لین لے سن تے حضور دے ادب اچھ کھڑے ہو جان دے سن تے امام الانبیاء سارے بچے نل پیار کر دے سن ایک دن یہودی دے بچے دے دل وے چایا کہ کیوں نہ ممی بے کھا او محمد کونے جدا استقبال جدا عدب تے احترام ایک چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر دے نے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے سارے بچے کھڑے میں امام الانبیاء نے سارے نل پیار کی تے یہودی دا بچہ بھی چھوٹا جیاد چھوٹا جیاد چھوپ کے بے اویکھے میں ویکھا تو صحیح کریم آکا ہے کیسا چھوپ کے بے اویکھے امام الانبیاء علیہ السلام سلام آپ دیم نظر مبارک اوہ یہودی دے بچے والی امام علمبیہ نے فرمایا اس بچے نو میرے کول لے کے آؤں جدو یہودی دا بچہ امام علمبیہ دے قریب آیا میرے نبی نے انہوں پیار کی تا اپنی گود دے اندر بٹھایا ہے اوہ بچہ کریمہ کا دا حسن میں کے اخلاق میں کے اتنا متاثر ہویا اوہ دے دل دے اندر امام علمبیہ دی محبت پیدا ہو گئی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار آ گیا محبت آ گئی محبت دے اندر حضور دا اخلاق میں کے اردگردہ ہے یا رسول اللہ میرا دل کردائے میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان گر لگو میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان میرے محبوب دا قریمہ کا دا اخلاق بیکھو حضور نے این کلمہ پڑھایا نہیں فرمایا پترہ پہلا ماں پیوکلو اجازت لیا تے پھر کلمہ پڑھا مانگا نبیان دے امام فرمایا پہلا ماں پیوکلو اجازت لیا نوالک بچا سی نا چھوٹا سی اندر یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن اپنے ماں پیو انہوں دس سے نا کار چلا گیا تے جا کے جا کیونکہ یہودی سن ماں پیوکلو اگر ذکر کردہ تے مار پہنی سی میں مختصر کرنا ماں کہ او دن با دن دن با دن حضور دے عشق دے اندر کمزور ہدا گیا لیکن زبان تے نام نہیں لیا دردہ سی کہ ماں پیو مارن گئی ایک دن او آیا کہ اتنا کمزور ہو گیا بڑے بڑے ڈاکٹران طبیبہ نو بکھایا او دا علاج سمجھ دے اندر نہ آیا ڈاکٹر بھی اکھر انہوں بیماری کوئی نہیں وجہ کی کمزور کے ہوئے بیمار کے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اور محبت دے پیار دے دل دے اندر سے انہوں نے سمجھ دے اندر نہ آیا ڈاکٹران دی انہوں نے کے ساڑی سمجھ دے بارے پھر حالت اتنی خراب ہوئی قریب سی کہ موت دا فرشتہ آج اندر والدین کہا لگے پترہ دستے سہی تنو وجہ کیے تنو کمزوری کا دیئے پریشانی کیے تو ہر وقت چپ رہنے ہیں اوہ چھوٹا جہا بچہ کے اندر ہے میں نے دسنا اگر دست دیتا تے تسا میں نو مارنا ہے تسا پرداشت نہیں کرنا باپ نے پھر آکھے پترہ دستے سہی تیرا آخری وقت قریبے اتنا کمزور ہو گئے ہیں تیری آخری خواہشہ سی ضرور پوری کرانی ہے جدو اتنی گال سنی تے بچے نے آکھے آبا جی اے گالے تے پھر سنو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہونا چاہنا ما میں کلمہ پڑھنا چاہنا ما میرے دل دے اندر حضور دی محبت ہو گئی ہے میں حضور نو ویکھنا چاہنا ما تسی کریم آکھا نو لے آؤ بس میرے یہ آخری خواہش ہے اتنی گالکی تی تن باپ سی اولاد نو محبت بھی اندھی ہے او جناب محبت اولاد دی جاتو آخری خواہش پوری کرنا اس تے حضور دی بارگا دی اندر چلا گیا یا باپ جا کے ارد کیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ بڑا بیماری بڑا کمزور ہو گیا آخری سانس نے او دی خواہش ہے تتوانو ویکھنا چاندہ ویکھو میرے نبی دا خلاق کریم آقا نے اینی فرمایا کہ میں نہیں جانا فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے پتر دی خواہش پوری کر دے آنا حضور نال چلے حضور تاج دارے کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم جہودی دے نال چلے او دے بچے کرنے جا کے جدو پہنچے تے بچے نے ویکھے آنا کہ کریم آقا تشریف لے آئینے تے او سے وقت او دے چہرے تے مسکراہ ہٹا گئی اکھان دے اندران سو تے ارز کرن لگا یا رسول اللہ تُسا فرمایا سی ماں باپ کو لئے اجازت لے کے آ تے پھر کلمہ پڑا مانگا ہن میں اجازت لے لئیے میں نو کلمہ پڑا کے اپنا مرید کر لو مسلمان کرنا گا ادھر حضور نے کلمہ پڑایا او در جناب فرشتے نے روح قبض کر لئی اتنا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعات بہت زیادہ نے حدیثہ نے قرآن دی آئیتہ نے اللہ کریم فرمان دا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم اَسَا اپنِ مَحْبُوبُنُ خُلُقِ عَزِيمَ عَتَا کیتا ہے اللہ تعالی سانو بھی حسنِ اخلاق اپنان دی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَنِ الحمدلللہ رب العالمين بلا تخیر آپ دے سامنے کاری قرآن زینت القرآ فخر القرآ نجم القرآ عالمی شہر جابتہ کاری قرآن جناب محترم المقام حافظ وکاری محمد خادم بلال مجددی سائے دامت برکات ملالیہ اپنے مخصوص انداز جنال ساڑھے دلان و منور فرمان دنے ایک زور دار نعرہ لگاؤ نعرے تکبیر بلند وانا الحد چوکے نعرے تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ پاکہ فضل شکر ہے اللہ نے ہم میں زنگی بکشی ہے اور ایک مرتبہ پھر اللہ نے اس گارے کو پسند فرمایا ہے آپ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لئے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پڑھنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے بلند بارگا میں قبول فرمائے اللہ اس محفل کی برکات ہم سب کی زنگی میں شامل حال فرمائے اللہ ہمیں پکہ سچا نمازی بنا دے پکہ سچا عاشق رسول بنا دے اللہ ہمیں بلند اخلاق والا بنا دے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے اللہ ہمیں سچی توبہ دلنسوحہ نصیب ہمارے میں نشاہی برادہ ان کو بارگ بار پیش کرتا ہوں جو ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ یہ محفل ملاد کا جو ہے وہ احتمام کر رہے ہیں سرانہ ہر سال ماشاءاللہ میں خوش سالوں کے بعد یہ آیا ہوں اللہ پاک ان کو اور بھی استے دے اور بھی پرکتے دے اور بھی ترقی دے اور بھی خوشیاں دے اور بھی حمد دے اللہ پاک اس محفل کی برکت ان کی زنگی میں شاملے حال فرمائے میں جو مجھے حکم ملا ہے ایک دو کلام پڑھنے ہیں اور جو مجھے ٹائم دیا ہے انشاءاللہ اسی میں اپنی حاضر پوری کرلوں گا کچھ ایاد پڑھوں گا اور دو کلام پڑھ گے اپنی حاضر پڑھوں گا ٹائم تے ویسے بھی لنگ جانا ہے محفل زوک آجے گا اسی تاں کے نیاز محلہ کو وہ اچھے کللہ دا ولوی بیٹھا ہوں دے بات کہا تھے بڑے ولی ہوں دے بیٹھے لیکن مولمہ اکرام فرمائے جو چالی مومن بیٹھے ہیں وہ اچھے اللہ دا ولی بھی ہوں دے دور وہ بھی سبا اللہ کے اندر پہ بندری گالپا جانی ہے ماشاءاللہ دا نصحہ رہے ہیں مدینی لے آجابے ماشاءاللہ پیرانے اوزار سونے سونے چہرانے لوگ پھٹے ہیں میں نے ناما تو واقف نہیں میکن اللہ دلہ رسول جان دے رہے ہیں ساری ماشاءاللہ سونے بیٹھے ہیں اللہ پاک صاحب دیں آج جی کبور فرمائے اکوری دروش ہے بڑا اچھی والا سوالات و سوالات و سوالات سونے بیٹھے ہیں